بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں بہت سے لوگوں کی جو میرے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے مجھے میسیج کیے کہ سر ہمیں بتائیں کہ پاکستان ایئر فورس میں کس طرح اپلائی کریں کیا اس کا کرائیٹیریا ہے اور اس کی کیسے تیاری کریں تو ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جن کی میٹرک پاس ہے جو میٹرک میں کلیئر ہے اور آگے وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہے ان پر وہ پورا اترتے ہیں تو وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں جاب آئی ہیں یہ ایرو ٹریڈ ہے پی ایف فیزیکل فٹنس اینڈ ڈی آئی ڈریل انسٹرکٹر جی سی گراؤنڈ کمبیٹیل پرووز ٹریڈ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا یہ ٹریڈ ہے کہ ان کی ڈیوٹیز کی ہیں اور آپ پاکستان ایئر فورس میں آن لائن گھر بیٹ کے خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ گھر بیٹ کے آن لائن تیاری کیسے کر سکتے ہیں اور یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ ڈیفرنٹ جو پوسٹ آئی ہیں پاکستان ایئر فورس میں اس میں ایرو ٹریڈ ہے پی ایف این ڈی آئی ہے جی سی ہے پرووز ٹریڈ ہے یہ تمام جو پوسٹ ہیں میٹرک بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ان میں جو required education eligibility criteria دیکھتے ہیں کہ eligibility کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی age کیا ہونی چاہیے ان کے نمبر کتنے ہونے چاہیے تمام یہ condition ہم دیکھتے ہیں height کتنی ہونی چاہیے سب سے پہلے ایرو ٹریڈز ایرو ٹریڈز میں جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہیں unmarried unmarried male صرف اس میں male اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک میں جو نمبر ہیں 60% نمبر ہونے چاہیے physics chemistry and math یعنی کہ جو سائنس سبجیکٹ ہیں میٹرک میں ان کو آپ نے ان کی پرسنٹ ہی نکال لی وہ ساٹھ پرسنٹ ہونی چاہیے اوورال تھری پرسنٹ یعنی آپ پاس ہونے چاہیے میٹرک میں اور انگلیش میں فورٹی سیون پرسنٹ ہونے چاہیے یہ کرائیٹریہ ہے جو اس کرائیٹریہ پر پورا اترتا ہے انمیریڈ ہے یعنی غیر شادی شد ہے اور میل ہے وہ نمبر ٹو پر یہ والی کنڈیشن ایج کتنی ہونی چاہیے ساڑھے پندرہ سے بیس سال ایج ہونی چاہیے اور یہ ایج آپ نے کہاں تک یعنی کہ کس ڈیٹ تک کر رہونی چاہیے یہ بیس سال چودہ جون تک اب اس کو آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے بھی آپ اس کو یا نکال سکتے ہیں کہ آپ کی چودہ جون تک جو ایج وہ کتنی بنتی ہے آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے ویسے بھی جب آپ اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کی ایج یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو آپ اون لائن اپلائی نہیں کر سکتے ہائٹ کتنی ہے 163 سینٹی میٹر 188 سینٹی میٹر یہ سینٹی میٹر کو آپ چیک کر لیں فٹ میں بھی 163 ہے تو آپ اس کو لکھ لیں ادھر گوگل پہ 163 سینٹی میٹر انٹو فٹ یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو پتہ چال جائے گا کتنی فٹ ہونی چاہیے یہ ہائٹ یہ تقریبن بنتی ہے 5.3 5.3 2 یعنی 5.4 آپ کی اگر ہائٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو دیکھ لیجی گا یہ ایرو ٹریڈ کے لئے اور ایرو ٹریڈ ہے کیا یہ بھی ذرا سمجھ لیں ایرو ٹریڈ میں کیا آپ مطلب کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں ایرو ٹریڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیں ایرو ٹریڈ کے ہوتے ہیں ایر مین ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں انجینئر ہوتے ہیں پاکستان ایر فوس میں جو انجینئر ہوتے ہیں جو ایر کرافٹ یا ایرو پلین جو ان کی اگر ان میں کوئی ٹیکنیکل کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا جو بھی ان میں انہوں نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ایر کرافٹ کو اور ایرو پلین کو وہ ہوتے ہیں ایرو ٹریڈز ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہیں انجینئر ہوتے ہیں یہ ان کو ان کے جو جہاز ہیں ان کے جتنے بھی وہ ٹیکنیکل کام ہیں اگر خرابی آ جاتی ہے ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو ایرو ٹریڈز جاب کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ دے دوسری جو پوست ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے جی سی گراؤنڈ کمبیٹیر اس کو بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں زمین پہ جو پاکستان ایر فوس کے جو لوگ جو زمینی جو لڑائی کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں گراؤنڈ کمبیٹیر یہ دیکھیں اگر یہ ہے میں نے اس طرح یہاں نکالا بھی ہو آئیے گوگل پہ گراؤنڈ کمبیٹیر کے ہوتے ہیں جو زمینی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں گراؤنڈ کمبیٹیر یہ دیکھیں گراؤنڈ کمبیٹیر آپ کو پتہ نچے کہ یہ کونسی اس میں ڈیوٹیز ہیں جسے ایرو ٹریڈ میں میں نے کہا تھا کہ وہ انجینئر ہوتے ہیں ٹیکنیکل کامگارے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایرو ٹریڈ میں اپلائی کرتے ہیں لیکن جتنے زیادہ لوگ ادھر اپلائی کریں اتنا وہاں میں اس پوست پر سلیکٹ ہونا بھی مشکل ہے اس لیے یہ گراؤنڈ کمبیٹیر یا جو اور پوست ہیں ان میں بھی اپلائی کریں ان کا فائدہ یہ ہوگا ان میں میریٹ کم بنتے ہیں ٹیک ہے تو اس میں کیا ان میریٹ ہونا چاہیے سائنس میں جو فیصد نمبر ہیں وہ پچاس فیصد نمبر ہیں اس پہلی والی میں سارت اس میں اور آورال تھرٹی تھری پرسنٹ ہونے چاہیے ہیں انگلیش میں فورٹی سیمن پرسنٹ ہے ایج اس میں ایج بھی زیادہ ساڑھے ستارہ سے بائیس سال ٹیک ہے تو یہ اس میں چودہ جون تک آپ میں یہ کیلکولیٹ کرنی ہے اس میں ہائٹ زیادہ مانگی ہے ون سیونٹی فائی سینٹی میٹر ٹو ون ایٹی ایٹ سینٹی میٹر اور یہ میں آپ کو بتا دیا کہ کسی نمبر کرتے ہیں جس طرح یا ون سیونٹی فائی لکھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چاہ لے گا کہ اس میں چاہیے فائی پوٹ سینون تو یہ جو کنڈیشن ان کو دیکھ کے آپ نے اپلائی کرنا ہے ویسے نہیں اپلائی کر دینا اور یہ ایج والا بھی جو نا ایج بھی آپ نکال سکتے ہیں چودہ جونٹکر کتنی آپ بنتی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں ایج کیلکولیٹر کیلکولیٹر آپ اپنی ڈیٹ اپ برد لکھیں اور چودہ جونٹکر جو نا آپ نے دو یزار اکیس اس میں آپ نے یہ لکھنی ہے پتہ چاہ لے گا آپ کی ایج کتنی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے لکھنی ہے ڈیٹ اپ برد جو بھی ہے لیٹ سپوز میں لکھ دیتا ہوں یہاں تین جنوری لکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آپ اس طرح ایج کیلکولیٹر انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ سپوز یہاں کو لکھ دیتا ہے نائنٹی تو یہاں آپ نے کونسی جونٹکر کرنی ہے جون کا مہینہ سیلیکٹ کرنی ہے کونسی اس کو آپ نے یہاں کلکولیٹ کرنا پھر آپ اپلائی کر لیں تو یہ ایج نکل دے گیا آپ کی یہ بتا رہا کہ پچیس سال اتنی ایج ہوگی تو یہ ایج سارا کچھ عاوید سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کنڈیشن اگر پوری ہوتی تو پھر آپ اپلائی کریں اس میں ہائٹ زیادہ چاہیے آگے پی ایف اینڈ گراؤنڈ کمبیٹر کی میں نے ڈیوٹی بتا دی جو زمین پر لڑائی لڑوے ہوتے ان کو بولتے ہیں پی ایف اینڈ ڈی ای ہوتی ہے فیزیکل فٹنس اینڈ ڈرل انسٹرکٹر اس میں جو کنڈیشن ان کو دیکھتے پھر اس کی ڈیوٹی دیکھتے ان میرڈ میل ہونے چاہیے میل اپلائی کرسکتے ان میرڈ ہونے چاہیے ساٹھ پرسنٹ فزیکس کیمسٹری میت میں نمبر اور آورال تھرٹی تھری پرسنٹ انگلیش میں 45 ہے اور اس میں ایج کیا ساڑھے سولہ سے بائی سال اور چودہ جون تک یعنی اس ڈیٹ تک آپ کتنی ہے اس سے فیزیکل فیٹنس اینڈ ڈری انسٹرکٹر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں فیزیکل فیٹنس اینڈ ڈری انسٹرکٹر یہ پوست میٹرک پہ پی ایف سٹین فار فیزیکل فیٹنس اینڈ ڈری انسٹرکٹر is a trade which provide training to the selected candidate اس میں جو مید وار select ہوتے ان کو training دی جاتی ہے میل ابھی فیل میل کی آئی ہیں فی میل بھی اس میں ہوتی ہیں these instruction train the train is on to how to physical training parade یعنی پاکستان ایف پرین ہوتی ہیں ان کو یہ training دیتے ہیں یہ لوگ پہلے یہ خود train ہوتے ہیں پھر یہ training handling of weapon weapon کو handle کرتے ہیں Martial art martial art کی ان کو training دی جاتی ہے sports کے حوالے سے games کے حوالے سے athlete boxing indoor activities outdoor activities یعنی game کے حوالے physical fitness یہ trainer ہوتے ہیں پہلے خود train ہوتے ہیں پھر بعد ان کی job ہوتی دوسرے لوگوں کے train کر رہے ہوتے ہیں god of honor sword drills paradise swimming SSG training یہ تمام اس میں ہیں تو یہ جس کو چاہی ہوگی یہ آپ سلائٹ بھی آپ کو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں basically کیا physical fitness and instructor اس میں height بھی زیادہ چاہیے اور جو physically جو چاہتے کہ اس طرح ان کا show کے interest وہ اس میں apply کریں تھوڑا challenge ہے یہ لکھا ہے these are instruction who create courage and confidence in their trainee to perform and command in the best way in the front of other the job of physical fitness and DI is very challenging and demanding اور یہ ہے تھوڑی tough ہے لیکن جو لوگ challenge لیتے ہیں وہ اس job میں apply کریں ٹھیک ہے تو اس میں بتا پاکسان ائرپورس میں پاکسان جو سکیورٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی پاکسان ائرپورٹ کے جو بیس ہوتی ہیں جدر یہ ساری بیس بنی ہوئی ہیں ان کو سکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں پرو وست ٹریڈ اس میں کیا unmarried male میٹرک سائنس میٹرک میں جو نمبر 56% ہونے چاہیئے اور انگلیش میں 47% یہ پرسنٹیج آپ نکال لیجئے گا اور age اس میں کیا ستارہ سے 22 سال height بھی 178 cm2 اور یہ height کا میں نے ادھر بتا دے 178 لکھ لیں آپ ادھر جن کی height اتنی ہے وہ اس میں apply 5.83 یعنی 5.8 سے زیادہ ہونے چاہیئے یہ ساری چیزوں کو آپ میں مدد نظر رکھنا ہے پھر آپ apply کر نائی ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جی کون سی پوسٹ ہیں اور ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کنڈیشن کیا ہیں تو یہ بہت سوال پوچھ سٹوڈنٹ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کلیر لی اچھی طرح ویڈیو دیکھیں اب ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اب بہت سٹوڈنٹ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ایر فورس جو جاب اس کے benefit گیا اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب آپ apply کریں کیونکہ آپ جتنا late apply کریں آپ کو تیاری کرنے کے لیے ٹھیک ہے پاکستان ایر فورس میں سیلیکٹ ہوئے تھے میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ کیسے تیاری کرنی ہے تو یہ ویڈیو بھی میں تمام سٹوڈنٹ کے لیے بنا رہا 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 اب دیکھیں آپ چھوٹی مائی جون میں آپ کی پیپر ہونے یہ تقریبا ایک مند اس کا مل جاتا پریپریشن کے لیے جو اس میں تیاری آپ نے کرنی ہوتی فیزکس میت یہ والے ٹھیک ہے تو باقی جو تیاری کا جو طریقہ آج کی سی ویڈیو بنا اب ہمارے پاس پاکستان ایر فورس سکیل جو سکیل ہوگا اس کے حساب سے جو اب یہ جواب آئی سب سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے کوہارڈ میں سکس ماہ کی اس دوران سیلری 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 ہوتی سیلری اس کے بعد دو سال کی ٹریننگ ہوتی کراچی میں اس میں پھر سیلری بڑھتی ان کی اور آپ کو مزی پھر سیلی 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 ہوتی جب ریٹائر ہو جب پھر کسی بھی کمپنی میں پھر ایر لائن جو پھر ہماری فلائٹ چل رہی ہمیں جو جواب کر لیتے ہیں کافی زیادہ پیسے کمال لیتے ہیں ٹھیک پی آئی وغیرہ جس سیلی جو لوگ شادی شدہ رہائش دی جاتی ہے گروپ انشورنس سکیم 50% ڈسکاؤنٹ ریل اور یہ ٹریول آپ کہیں بھی ٹریول کریں گے تو ٹریول ٹھیکٹ ہوگی اس پر ڈسکاؤنٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ ریٹ فار ہج ٹریول ہج کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ڈسکاؤنٹ بھی فری اور یاد رکھیں جتنا مرضی اگر زیادہ ایکسپینس آرہے کسی اگر کوئی مسئلہ بن گیا پیرنٹ میں سے یا آپ کی ملوائی اگر آپ کے بچوں تو ان میں جو جو علاج ہوگا وہ بلکل فری ہوگا چاہے وہ کتنا بھی مہنگا ہو رہے تو یہ اس کے پاکستان ایر فورس ہاؤسنگ ٹیم یہ تو یہ اور بیسی پاکستان ایر فورس میں سیلیکشن کا طریقہ سب سے پہلے اپلائی کا طریقہ ہے اب ہم چلتے ہیں پاکستان ایر فورس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ لنک دیا گیا یہ والا آپ کو نظر آرہ www.join پاکستان ایر فورس اس کو اپنی کلک کرنے اور یہ آرہا الیرٹ آرہا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سمارٹ کارٹ ہونا چاہیے یا بے فارم ہونا چاہیے ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ جب آئے گا یہ آرہا اپلائی کا سارا طریقہ ہے یہ لکھا ہوا پاکستان ایرو ٹریڈ پی ایف ان کے بارے میں آپ کو سیکیورٹی کر رہی ہوتی ہے جسی گراؤنڈ کمبیٹ جو زمین پر لڑ رہے ہوتے پاکستان اور پی ایف ہوتا ہے فیزیکل فیٹنس اینڈ اس کو کلک کرنا ہے تو یہاں دو آپ کو آپ شویر آرہی ہیں ایک آرہ ریجسٹر تاکہ آپ کو سمجھ لگ جی آپ اپلائی گھر بیٹ کی جس سکتے ہیں یاد رکھیں جن کنڈیشن پر آپ پورا اترتے ہیں صرف ان میں اپلائی کریں اور بہت سے ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں صرف وہ ہی سیلیکٹ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں تیاری کریں آپ انشاءاللہ میں بتا ان کو دیکھ لیجئے کہ آپ بشناکتی کارڈ ہونا چاہیے یا کمپیوٹر آئی بے فارم ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے ہلا نیکسٹ کر لیں نیکسٹ کے بعد کافی کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ بڑھ لیجئے گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ یہ لکھا ہوگیا اگر ریجیکٹ بندہ ہوگیا آئی SSB کے انٹرویو سے یا پی اے میں پاکسی ملیٹر ایڈ میں اپلائی گیا تھا تو ریجیکٹ ہوگیا تو وہ نہیں کچھ سکتا اپلائی اور چار کم اگر اس نے کسی کینڈیڈن نے پہلے کو ٹیس دیا اس میں چار ماں گیا چاہیے اسی طرح کچھ اور چیز لکھ ہوگی جو unfit بندہ وہ بھی نہیں اپلائی گا سن کو پڑھ لی گا یہ کچھ list لکھی گئی ہے اب دیکھیں اس میں کچھ ایسے areas ہیں جن کے لیے جو number ہے matrix میں انہوں نے discount کی ہے یعنی ایسے پسماندہ علاقے اس کی list لکھی ہوئی ہے تو یہ کلک کریں گے تو آپ پس پسماندہ علاقے ہیں جن کو benefit دیا گیا ان candidates کو جو ان علاقوں سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی نسبت نمبر پہ پر پر اس میں discount کیا گیا لیکن جو ہمارے city ہیں ناروال یہ کراچی لہور فیصل آباد یہ جو جن میں نظام تعلیم نظام سید یہ والی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں دوسرے لاکھ سے ان میں ناروال ہیں اور یہ والے وہ لوگ ہیں جن کو special case ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیے سندھ میں یہ ڈیسٹی ہیں ان چیزوں کو آپ پھر نیکسٹ کر دیں گے وہ ہی میں نے آپ کو بتائی یہ لکھا ہے پی ایف این ڈی آئی یعنی فیزیکل فیٹنس ڈری انسٹکٹر جو کہ میں نے بتایا کہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے فیزیکل پریڈ وغیرہ جو ہوتی ہیں اس طرح کی ایس ایس ٹریننگ وغیرہ کو کروائی جاتی ہے اس میں جو نارمل لکھا نارمل کا مطلب ہے ایسے علاقے جہاں نظام سیت نظام تعلیم اور بجلی وغیرہ یعنی اچھی کنڈیشن کے جو ایریاز ہیں جس میں ہمارے بڑے شہر آجاتی ہیں کراچی لاہور گجرام فیصل آباد اس طرح جو مشہور شہر ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پی آف ڈی آئی میں اس کو کلک کریں جس میں کرنا چاہتے تو یہ نارمل والے وہ ہیں جو بلکل ٹھیک ایریاز ہیں جہاں کنڈیشن ٹھیک ہے نظام تعلیم کی کنڈیشن ٹھیک ہے صحت سہولیت یعنی زیادہ دوسرے جو بلوچ ستان کی وہ اس کو کلک کریں جو ایرو ٹریڈ ہیں وہ اس کو کلک کریں جو نارمل یعنی کہ جو صحیح لاکھ ہیں ٹھیک ہے جو دھیاتی لاکھوں سے جو بلونگ کھولی تھی جس میں دیکھ سندھ میں کچھ لاکھ ہیں پنجاب میں کچھ علاقی ہیں وہ والے اس کو کلک کریں گے بلوچ جو لوگ کوئٹا کے لاوہ جو ہیں ایرو ٹریڈ بلوچ کوٹا جو جس بندے کو اس کی ریکوائرمنٹ جہاں پوری ہے اس کو کلک کر گے وہ اپلائے کرے گا ٹھیک ہے تو فائی زیمپل ہم اس کی بات کرتے ہیں جس نارمل کی گراؤنڈ کم بیڈ یہ کلک کریں آپ یہاں بھی کنڈیشن ساڑھے ستارہ سے بائیس سال ہونی چاہیے چودہ جون تک میل مرد فیمیل کے لیے ابھی نہیں آئی پوسٹ سنگل ہونا چاہیے میری نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہائٹ وغیرہ لکھی ساری کنڈیشن اپلائی کرنا تو یہ اپلائی نو آگے در سب سے پہلے آپ سینٹر سیلیکٹ کرنا کہ کہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ٹیسٹ کمپیوٹر آج ٹیسٹ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ بتا دیں کہ مزید اگر آپ کچھ کنفیوز ہو تو آپ ٹیسٹ سیلیکٹ ٹریڈ یہ ابھی میں نے کلک کیا پی ای ڈی آئی اور پرو آس جیسی یہ سارے ٹریڈ ہیں اور ائر مین ان کی کٹیگری ہے ٹھیک ہے برانچ کون سی چی جی 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 سی برانچ ہم نے سیلیکٹ کی تھی فول نیم لکھیں آپ جس میں یہ لکھ دیں تو آپ گھر بیٹھ کر سکتے ان چیز کو پرابلم ہوت مجھ سے پوچھ لی چی کہ آپ یہ ڈیٹا بھر تھا آپ نے لکھ دی نہیں تو یہ سارے چیز ہیں آپ نے لکھ دی نہیں ہے آپ کو پتہ جی آپ کی ہائٹ 5.6 5.6 ہے تو آپ اس کو کیا کریں گی لکھ لیں گے 5.6 fit میں ہے fit into cm لکھ لیں کیونکہ یہ جب ہم نے apply کرنا تو ہم نے cm دینی ہے تو یہ بنتی 170 ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ اس طرح put کرنا آپ اپنے height جو ہے ne وہ cm میں کر لینی ہے marital status single single ہی کر نا کیونکہ married لوگ اس میں apply نہیں کر جس ڈسٹی کا جہاں کی رہائش ہے father occupation کیا کرتے ہیں اگر وہ army retire ہیں تو آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر آگیا ڈریس آگیا جس میں پروین صبح ڈسٹی کا تحصیل آگیا پوسٹل ڈریس یعنی جدھر آپ رہتے ہیں وہاں کا ڈریس لکھنا permanent ڈریس لکھنا phone number mobile اور email student آپ نے دینی ٹھیک ہے qualification آپ نے ایڈ کرنا ادھر matrix سیلیکٹ کر لیں major سبجیکٹ آپ کے کون سے ہیں سائنس ہیں سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں سبجیکٹ یہ دیکھیں سائنس آگیا major سبجیکٹ مارک آپ نے بتا دینے کتنے نمبر لیں کتنے ٹوٹل نمبر کتنے تھے passing year cup یعنی آپ نے پاس کی degree یہ کر لکھ سکول کا نام لکھ دینا اس کے بعد آپ سب میٹ کر دیں تو آپ کا اون لائن اپلائی ہو جائے گا یہ تو تا اون لائن اپلائی کا طریقہ تو پاکس اے فورس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ جسرہ میں لکھتا ہوں airman guide یہ آپ نے لکھنا ہے انٹرنیٹ پہ online بھی order کر سکتے ہیں یا کسی book shop سے bhi airman guide for airman guide docker sons by docker sons docker sons والوں کیا اپنے ebook لے لینی سے آپ تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا نظر آرہا جدر میں zoom بھی کر دیتا ہوں اس کو یہ والی آپ نے کر نی ہے پاکستان سپر airman guide by docker son یہ online order کر سکتے ہیں آپ یہ جب آپ اس کو click کریں گے تو یہ والی جو book ہے آپ مارکیٹ سے purchase چیز کر لے نہیں ہے airman guide aerotechnician aerosport یہ اس guide سے آپ نے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے جی گا اور باقی آپ آپ 9 10 سے تیاری کیجئے گا physics کی chemistry chemistry اور online آپ کی ساتھ تیاری کر سکتے آپ نے go test ایک website اس کو click کر دیتا ہوں آپ لکھنے internet پہ go test میں آپ ضرور ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر جب لکھ لیں گے تو یہ دیکھیں گو test یہ پہلے میں نے سرچ کیا بہت اچھا چانس ہے آپ experience لیں کچھ یہ بھی سمجھتے کہ matric اس پہ اچھی پوسٹ پہ apply کریں میرا ان کو یہ میسیج ہے کہ just experience کے لئے اس پوسٹ پہ apply کریں اور اب آپ کے لئے بہترین جب لکھیں گے تو یہ ویب سیٹ دیکھیں مارے پاس open ہوگی ہے ویسے تو یہاں کافی زیادہ تیسٹ ہیں ان کی تیاری کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ جانا forces میں پاکستان join PAF پاکستان Air Force میں apply گیا تو اس کو click کرنا navy کو کلک ٹھیک اپ پاکستان Air Force کا کر سکتے تو یہاں دیکھیں ٹیسٹ لیکھے ہوئے جرنل knowledge کی بھی question آتے اس میں intelligence کی ہے تو اس کو آپ کرنا ہے verbal non verbal یعنی intelligence ٹیسکس کے ہی ہیں chemistry کے ہی ہیں سارے آپ click کر سکتے ہیں physics سٹار ٹیسٹ آپ جب سٹار ٹیسٹ کر لیں گے تو ٹیسٹ آگر سٹار ہو جی گا ادھر سے تو آپ اس طرح اپنی بھرپور تیاری کر سکتے ہیں آپ میں آنسر دینا جس نہیں لکھا ہو آئی کوئی بھی یہ لکھا ہو آگر میں ابھی ان کو نہیں بڑھ آگر آنسر انٹیلیجنس ٹیسٹ اس کی ضرور پریکٹس کیجئے دیکھیں فورسیز میں جانا ہے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ یہاں کچھ انہوں نے میتھرڈ بتائیں وہ آپ پریکٹس کرنی ہے صرف پوسٹ کے لئے نہیں کسی بھی طرح پوسٹ ہے پاکستان نیوی میں پاکستان آرمی میں کسی بھی لیول پہ یہ جو ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ان کی اگر آپ وقتن فوقتن اپنا ٹائم نکال اگر ان کی آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو یعنی کہ کررکال پسرور بھی بہت سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجھے کوششن کی حدث ہم تھیاری کیسے کر سکتی ہیں تو ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ والا جو پورشن ہے فورس میں جا دیکھیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ٹھیک ہے نانوربل بھی ہے لیکن یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ تو یہ آپ نظارہ اس کی پریکٹس کالے نہیں کچھ لکھے ہوئے دیکھیں انٹیلیجنس میں دو طرح کیا آتے ہیں یہ وربل ہے ٹھیک ہے وربل قویز کھل گیا اس کا mcq ٹائپ ہے اور آپ نے یہ جواب دینا اور چلتے جانے گلت ہوگیا کوئی مسئلہ نہیں بار بار پریکٹس کریں جواب دیکھ لیں تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ والے ہیں نانوربل ہیں نانوربل میں ڈائیگرام ہوتی ہیں اور کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں اگر آپ بک کو پڑھ بھی لیتے ہیں جو کہ میں نے بتائی دی ڈوگر سرلز کی اس کے علاوہ آپ نے اس ویب سیٹ سے پریکٹس کرنی کیونکہ وہاں آپ نے کمپیوٹر پہ ٹیس دینا ہے تو آپ کی سپیڈ کا بھی نہ ایشو جو نہ سال ہو جی گا یہ لکھا ہے جس طرح آپ نے ایک آپ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے بی سیس میں بڑھنا ہوتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ آپ میں ساری چیز کرنے مزید اگر آپ کو کسی بھی کنفیوز ہو آپ ضرور کمنٹ کریں یا مجھے پسو ملے نمبر پر رابطہ کریں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انفوام کریں